آج میں نے اپنے کچھ میں بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا بہت ہی جوسی سا بہت ہی ٹینڈر سا بیف مسالہ بوٹی اور دیکھیں بوٹیاں ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی سی کر کے رکھی لی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل سے آپ کی انگریڈینز کے ساتھ یہ ریڈی ہو جائے گا جب آپ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسا بنائے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ بہت ہی مزیدار ہے بلکل ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا تو چلے ہی کرتے ہیں ڈرائی بہت ہی مزیدار سا بکرائی سپیشل کے لیے بیف مسالہ اور یہ بہت ہی آسان ہے بہت جلدی بننے والا ہے بس بیف کو جو گلے میں ٹائم لگتا ہے وہ ہی ٹائم لگے گا مسالہ ہمارا بہت ہی آسان سا بہت تھوڑے مسالوں میں بہت ہی ٹیسٹی ہمارا یہ بیف مسالہ نہیں ہوگا اس کے لیے میں نے لے لیا ہے 1 cup oil اویل تھوڑا سا زیادہ جائے گا اور اویل میرا دیکھیں گرم ہو گیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گے یہ دار چینڈ کے پیس ہیں میں نے ایک ڈنڈی لیا ہے اس کے چار پیس کر لیا ہے اور بس کی جائے گا اس میں یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس کو کٹ کر لیا ہے یہ میں میں ایک کر دوں گی اور اس کو گولڈن براؤن ہونے کا خمس پرائے کر لیں گے دار چینڈ کے جب بہت ہی اچھی اور خوش ہو آئے گی اور پلس یہ کہ دار چینڈ جو ہے گوش کو جیسے بکڑا کا گوش کافی درم ہوتا ہے تو اس کو ہمیں حضم کرنے کے لیے بھی بہت اچھا سا ہمارے مہدے کو تھنڈا رکھے گی بہت اچھا سا مزہ بھی جائے گی اور حضم بھی جلدی کروائے تو اس لئے ہم نے دار چینڈ کی یہ چار رنڈیا اپر سٹھا پیاز ہماری ہو گئی یہ گولڈن گولڈن سی تو اب اسے ہم ایڈ کریں گے یہ لیسن ادھر کا پیسٹ ہے اور یہ ہمیں نے لیا ہے تو ٹیبل سپونگ کیونکہ لیسن ادھر کا پیسٹ بکڑا کی گوش میں زیادہ اس لی جاتا ہے کہ اس کی توڑی جی سمیل ہوتی ہے گوش کی اس لیے اس کو مارنے کے لیے تو پھوڑا سا لیسن ادھر کا اس نے مار زیادہ ہوتا ہے اس نے مار زیادہ ہوتا ہے اس نے مار زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس میں کھائک کر دیں گے جو ہم نے لینکے رکھا ہے یہ گوشت میں نے لیا ہے خاف کیجی بیف ہے اور اس کی منیش سرک کر کے بولن لیس ہے یہ اور اس کی سرک کر کے چھوٹی چھوٹی پتلی سی بوٹیاں کر دیں گے تو یہ بھی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے بیف مسالہ میں اسی طرح کی بوٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ اس سے جلدی بھی گلتا ہے اور پھر اس کی شکل بھی بہت اچھی لگتا ہے پکنے کے بعد اب ایڈ کریں گے یہ پیسی ہوئی لال ہے ہم ڈالیں گے اس میں 1 ڈی سپون اور 1 ڈی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے کشنری لال میں 1 ڈی سپون خلدی پاودر 1 ڈی سپون نمک 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون 2 ڈز 100 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 1 ڈی اس کو پانچ سات میٹھ تک اچھا سا بھولیں گے ہم یہ میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر اور یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی پیر اس کو بھی ہم چلا لیں گے اور اس کو ڈھککے رکھ دیں گے ہم 10 سے 15 میٹھ کے لیے تاکہ ہماری ٹیماتر اور پیاز و غرہ سب چیزیں اسی پانی میں گھل جائیں یہ ہم رکھیں دس میٹھ کے لیے اس کو اس کو ہو گئے دس میٹھ اور دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھا سا بھول گیا ہے سارا پیاز اور ٹیماتر سب اس میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا گلاس پانی اس میں ایڈ کریں ہم آدھا گلاس پانی تاکہ ہمارا گھل جو ابھی کھوڑا کھوڑا تھا رہ گیا ہے کچھا ہو اس میں 15 سے 20 میٹھ کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے واپس پکنے کے لیے اور جب تک اسے پکھائیں نہیں جاتا ہمارا گھوش بھی دے جاتا موسیقی موسیقی اس پکتے ہوئے ہو گئے ہیں پورے 25 میٹھ اور یہ گھوش ہمارا بہت اچھا سا ٹائنگر ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کریم جو کہ اس کا مینگ سیکریٹ ہے وہ ہم ڈالیں گے اس میں 3 ڈیٹیبل سپورٹ جس سے ہی ہے ہماری بوڈٹی جو ہمارا بہت صافت اور مزیدار سے بکھ ہو جائے گی روش ہمارا بہت اچھا ٹینڈر ہو گیا ہے پھوڑی سی دیرا ہم کریں گے ابھی بہت گرم ہے بوڈٹی لیکن بہت اچھے سے گل گئی ہے اس کا تیز میں بہت ہی مزیدار ہے جب آپ بنائیں گے اپنے مہمانوں پینی ہیں بکھرائیت پہ تو واقعی بہت مزی کا بنائے گا ملائی کے کچھا پانیس پر سے ختم ہو گیا ہے تھوڑا سا گانش کریں گے ہم ہرے دنیا سے کٹی ہوئی ہری مرچوں سے بس اب یہ ریڈی ہو گیا بہت ہی مزیدار سا بیف مسالہ پوٹی ریڈی اور اس بہت ہی مزیدار سا شکل سے ہی لگ رہا ہوگا اس کا گوش دیکھیں ہم نے چھوٹی پوٹیاں کر لی تھی یہ جلدی جلدی سے گل چکا ہے یہ گوش بہت گرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں توڑنے پا رہی ہوں لیکن گوش ہمارا بہت اچھا گل گیا ہے ضرور ٹرائے کیجئے ایک مرتبہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے اپنا بہت سارا خیاد رکھیں گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا ملتے ہیں ایک دہی رشپی میں ملتے ہیں